ڈپٹی کمیشنر گھوٹکی کی ہدایت پر بڑی کاروائی سرکاری حدیات کی خرید و پروک میں ملویس گروہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا وزید دیکھتے ہیں ملام رسول کی اس ریپورٹتے undercover ڈپٹی کمیشنر گھوٹکی کی ہدایت پر بڑی کاروائی سرکاری حدیات خرید ہو فرحہوں میں ملویس گروہ رنگے ہاتھ پکڑا گیا تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمیشنر گھوڑکی محمد عثمان عبداللہ کے حدایت پر ایسے چھوک بیس سیکشن گھوڑکی نے گھوڑکی کے قریب قومی شارعہ پر کاروائی کرتے ہوئے کلڈس کار میں سرکاری عوضیات سکھر کے طرف لے جانے والے عرش کمار کو رنگیں ہاتھ پکڑ کے مقنمہ درج کر لیا اسی سلسلے میں ڈپٹی کمیشنر گھوڑکی کا کائنا تھا کہ لوگوں کے عوضیات نہ ملنے علی شکایت کو مد نظر ایک خفیہ ٹیم تشکیل دی گئی تھی تاکہ ہسپتالوں کا جائزہ لیا جا سکے تو معلوم ہوا کہ ایک گروہ سرکاری عوضیات میں خرد برد کر رہا ہے اسی اطلاع سے ایسے ایس پی گھوڑکی کو بھی آگا کیا جس کے بعد سرکاری عوضیات خرید کرنے والے گروہ بھرش کمار کو گرستار کیا گیا ہے انہوں نے کہا سوچ کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ کروڑے روپے کی بجٹ کے باوجود لوگوں کا عوضیات نہیں مل رہی ہے اسی صورتحال کی انکواری کروائیں تاکہ اسی گمنام کاروپار میں ملوئیس مزید نام سامنے آسکیں جن کے خلاف بھی قانونی کے مطابق کاروائی کی جائے اسی موقع پر گرستار ملزن ہرشتہ انشاف کیا کہ دسمبر کے دوران تعلقہ اسپتال گھوڑکی کے اسٹور کی پر محبوب انور اور سریچن سے سات سے آٹھ لاکھ کے عوضیات خرید کر چکا ہوں جبکہ ڈی اے چھو آفیز کے اسٹور کی پر میران شاہ سے ایک مرتبہ اٹھائیس آزار اور دوسری مرتبہ چودہ آزار کے عوضیات خرید کر چکا ہوں جی